بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل ناظرین یوں تو چھ سو سال پرانی اور تین بریازموں پر قائم خلافت عثمانیہ کے زوال کی بے شمار وجوہات ہوں گی مگر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے سلیبی شخص کے بارے میں بتائیں گے جس نے اپنی مکاری اور چالاکی سے اکیلے ہی خلافت عثمانیہ جیسی عظیم سلطنت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا اور داستان سنائیں گے ایک ایسے سلیبی جاسوس کی جو عربی لباس پہنتا تھا روانی کے ساتھ عربی بولتا تھا نمازیں پڑتا تھا گفتگو میں قرآن و حدیث کے حوالے دیتا تھا مگر حقیقت اس کے بلکل برقس تھی وہ نہ صرف اہل عرب کو بغاوت پر اکساتا تھا کہ تم عربی لوگوں پر ترکی والے حکومت کر رہے ہیں جو کہ عجمی ہیں بلکہ اہل عرب کو وافر مقدار میں مال و ذر کے ساتھ حسین و جمیل لڑکیاں بھی پیش کرتا تھا اور اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح خلافت عثمانیہ سے حجاز مقدس اور عرب کا علاقہ الہدہ کیا جائے اور طاقتور ترین عثمانی سلطنت کی یورپ میں پیش قدمی کو روکا جائے اور اس کے ان ازائم کے پیچھے یورپ اور امریکہ کا ہاتھ تھا جو اسے فنڈنگ کرتے تھے اور آخر کار اس مکار شخص کی سازشیں رنگ لے آئیں اور خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور چالیس کے قریب نئے ممالک دنیا کے نقشے پر ابر آئے اور کئی عرب علاقے خلافت عثمانیہ کی دسترس سے نکل گئے جن میں حجاز مقدس بھی شامل تھا ناظرین اس سے پہلے کہ تاریخ کے اس بدنامہ زمانہ مسلمان دشمن شخص کے بارے میں مزید بات کی جائے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن دبا کر انفو ایٹ آدل کی یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے ناظرین یہ داستان ہے ایک ایسے نوجوان کی کہ جس نے تن تنہا وہ کام کر دکھایا جسے کئی ممالک کی فوجیں مل کر بھی نہ کر سکی تھی یہ کہانی شروع ہوتی ہے انیس سو سات ایسوی سے آکسفورڈ جیسس نامی سکول میں پڑھنے والے ایک سٹوڈنٹ کا نام تھامس لارنس تھا جو سولہ اگست اٹھارہ سو اٹھاسی کو ترمدھوک میں پیدا ہوا یہ لڑکا باقی سٹوڈنٹ سے کافی الگ تھا جہاں باقی لڑکوں کو کھیل کود اور اپنی ہم عمر لڑکیوں میں دلچسپی ہوتی وہاں اسے دلچسپی تھی تاریخ کی زخیم کتابوں سے یہ اکثر تاریخی کتابیں بالخصوص وہ کتابیں جن میں سلیبی جنگوں کا تذکرہ ہو بہت شوک سے پڑھا کرتا یہ سلیبی لشکروں کے اروج و زوال ان کی غلطیوں اور ناکامیوں پر غور و فکر کرتا اور خود کو ان کی جگہ محسوس کرتا تھامس لارنس کا یہ جنون اس حد تک بڑھا کہ اس نے ان راستوں پر سفر کی تھانی کہ جن سے کئی صدیان قبل سلیبی افواج گزر کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئی تھی سو وہ مسلمان ممالک کے دوروں پر نکلا لارنس نے ان کلوں کی سیر کی جو سلیبی افواج نے تعمیر کیے تھے اور دوسری تاریخی نویت کی امارات میں بھی مسروف تحقیق رہا اس کی دلچسپیاں دیکھتے ہوئے اسے برطانوی محکمہ آثار قدیمہ میں ملازمت مل گئی لارنس میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ مقامی زبانیں بڑی آسانی سے سیکھ لیا کرتا اور وہاں کے لوگوں میں ایسے گل مل جاتا جیسے انہی کا حصہ ہو اسی دوران جنگ عظیم اول کی ابتدا ہو چکی تھی جس میں ایک طرف برطانیہ فرانس اور روس جیسی طاقتیں تھی تو دوسری طرف آسٹریا جرمنی اور سلطنت عثمان چونکہ لارنس عرب علاقوں سے بخوبی واقف تھا اس لیے جنگی نقشے بنانے کے کام میں اس کی خدمات حاصل کی گئیں انگریزوں کو اندازہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ کمزور ضرور ہے مگر اس کمزوری میں بھی وہ عثمانیوں کے مقابلے کی تاب نہ رکھتے تھے جس کا ثبوت خلیل پاشا نے دریائے دجلہ کے کنارے انگریزوں کو ایک عبرتناک شکست دے کر پیش کیا اب نقشے بنانے والا یہ نوجوان لڑکا لارنس جو کسی صورت ایک فوجی نہ لگتا تھا جس کا قد سوہ پانچ فٹ اور جسامت بہت کمزور تھی یکا یک اس جنگ میں شامل ہوا اور اس جنگ کی بازی پلٹ کر رکھتی اس نے سلیبیوں اور مسلمانوں کے قدیم مارکوں کا بہت گہرائی سے متعلیہ کر رکھا تھا وہ مسلمانوں کی طاقت اور ان کی کمزوریوں سے بخوبی واقف تھا وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں میں جب تک جذبہ جہاد موجود ہے ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس مسئلے کا حل لارنس نے یہ نکالا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا جائے تاکہ جذبہ جہاد تاثب اور قوم پرستی جیسی برائیوں میں دب کر رہ جائے ملک عرب پچھلے پانچ سو سال سے ترکوں کے زیر نگی تھا جب سلطان سلیم اول نے اسے فتح کر کے سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنایا تھا لارنس کی حکمت عملی یہ تھی کہ عربوں کو ترکوں کے خلاف کر کے سلطنت عثمانیہ کو مشرق میں ہی دبوچ لیا جائے اور اسے یورپ کے معاملات میں دخل کا موقع ہی نہ مل سکے چنانچہ وہ برطانوی حکومت کا آشروات لے کر جدہ پہنچا اور یہاں آ کر شریف مکہ حسین بن علی سے ملاقات کی شریف مکہ حسین اور اس کے بیٹے فیصل کو لارنس کی طرف سے نہائیت سنیر خواب دکھائے گئے اور ان سے وعدہ کیا گیا کہ ترکوں کے خلاف بغاوت کی کامیابی کے بعد تمام سرزمین عرب پر ایک سلطنت قائم کی جائے گی جس میں عراق و شام کے علاوہ فلسطین و اسرائیل کے علاقے بھی شامل ہوں گے اس سلطنت کی خلافت و بادشاہت شریف مکہ حسین کو دی جائے گی یہاں لارنس نے اس جنگ میں درکار سامان حرب اور وسائل کی ایک ریپورٹ بنا کر برطانوی جنرل ایلن ہائی کے سامنے پیش کر دی برطانوی افسران کو یہ حکمت عملی بہت پسند آئی اور انہوں نے عربوں کی امداد کرتے ہوئے بہترین اسلحہ اور بے تاشاہ وسائل لارنس کے حوالے کر دیئے لارنس نے بددوں میں دو لاکھ پاؤنڈ ہر ماہ تقسیم کرنا شروع کر دیئے اس نے پاؤنڈ پانی کی طرح بہا کر عربوں کو اپنا مدہ بنا لیا وہ اس کو اپنا محسن اور مربی سمجھنے لگے اور ان کی مدد سے لارنس نے گورنر مکہ حسین حاشمی تک رسائی حاصل کر لی اور اپنی چرب زبانی اور مکہ رانہ چالوں سے حسین حاشمی کو گمراہ کرنے میں زیادہ دکت پیش نہ آئی پاسبان حرم کو شیشے میں اتارنے کے بعد لارنس نے اپنی پوری توجہ حسین حاشمی کے بیٹوں عبداللہ، علی، فیصل اور زید پر مرکوز کی ان کو باور کروایا کہ سید زادہ ہو کر دوسروں کی ماتہتی میں زندگی گزارنا زلط آمیز ہے لارنس عرب قبائل کو متحد کرنے کی خاطر خوب دولت نچھاور کرتا جہاں دولت سے بات نہ بنتی وہاں اس کے ساتھ نہائیت حسین و جمیل جاسوس عورتیں بھی ہوتی جن کا استعمال یہ اپنے مقابل کو راغب کرنے کی خاطر بخوبی کیا کرتا مگر زیادہ تر عرب صرف اپنی آزادی کے نام پر اس بغاوت میں شریک ہوئے اب لارنس نے عربوں کی چھوٹی چھوٹی فوجوں کے ہمراہ ترکوں کی چھاؤنیوں پر حملے شروع کیے اس کے علاوہ حجاز ریلوے لائن جو عرب میں ترکوں کا سپلائی پہنچانے کا واحد ذریعہ تھی لارنس نے جگہ جگہ سے تباہ کر دی سپلائی کٹ جانے کی صورت میں ترک فوج شہروں میں محسور ہو کر رہ گئی عربوں میں رہتے ہوئے اس نے بالکل عربوں جیسی وضا قطع اختیار کر لی تھی یہ عربی لباس پہنا کرتا ان کے ساتھ نمازیں پڑتا جبکہ اسے بہت سید قرآنی آیات بھی حفظ تھی جنہیں بطور حوالہ یہ اکثر جگہ استعمال کیا کرتا سہرائے عرب میں ایسے دشوار گزار راستے تیہ کرتا کہ عرب بھی اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے نڈر ایسا تھا کہ عورت کا بھیس بدل کر ترکوں کے خیموں میں گھس جایا کرتا جبکہ ترک اس کی تلاش میں پیسہ پانی کی طرح خرج کر رہے تھے چھوٹی موٹی کامیابیاں سمیٹھتے اب لارنس نے اکبہ نامی چھاؤنی پر قبضے کی پلاننگ کی جو دفاعی لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل تھی اسی لیے ناقابل تسخیر بھی مگر لارنس اس پر سامنے سے حملہ آور ہونے کی بجائے اپنی چھوٹی سی فوج کے حمرہ ایک پرخطر سہرہ کا سفر کرتا ہوا پیچھے سے حملہ آور ہوا اور بڑی جدوجہد کے بعد اکبہ فتح کر دیا ترکوں اور اتحادی افواج کے لیے یہ بات نہائیت حیرت انگیز تھی کہ اکبہ جیسی مضبوط چھاؤنی چند سو عربوں نے کیسے فتح کر لی لارنس نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ وہ مختلف چھوٹی بستیوں اور قصبوں پر یلغار کرتا پہلے ڈیرہ اور پھر دمشق تک جا پہنچا اور پھر دمشق پر بھی بغیر کسی بیرونی امداد کے عربوں کا قبضہ ہو گیا جرمنی اور سلطنت عثمانیہ کی شکست پر اس جنگ کا اختتام ہوا اس جنگ میں پوری برطانوی فوج نے سلطنت عثمانیوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا تھا کہ جتنا صرف اس پانچ فٹ چار انچ کے انگریز لارنس نے پہنچایا اب وقت آتا ہے وعد وفا کرنے کا کہ جو لارنس کی جانب سے عربوں کے ساتھ کیے گئے جن میں ایک وسیع و عریض عرب ریاست کا قیام تھا مگر سلطنت عثمانیہ کے بہترین حصوں کو پہلے ہی روس برطانیہ اور فرانس آپس میں تقسیم کر چکے تھے چنانچہ عربوں کو صرف بیاب ہو گیا ریگستانی علاقے کے علاوہ کچھ نہ مل سکا جنگ عظیم اول کا سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کو ہوا کہ جب ایک مستحکم مسلم ریاست کی جگہ مسلمان کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئے اور آج تک بٹے ہوئے ہیں لارنس یعنی لارنس آف عریبیہ جنگ عظیم کے بعد ایک نامعلوم مہم کے لیے ہندوستان روانہ ہوا جہاں اس نے کئی دن کراچی میں بھی گزارے اس کے بعد وہ ایک مرتبہ ہانگ کانگ میں نظر آیا جبکہ ایک مرتبہ چین میں ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنی آبیتی پر مشتمل ایک کتاب دانش کے ساتھ ستون تحریر کی وہ تیز رفتار موٹر سائیکل چلانے کا شوقین تھا اور مئی انیس سو پینٹیس میں یہی شوق اس کی جان لے گیا ناظرین ساڑھے چھے سو سال سے قائم سلطنت عثمانیہ جس نے کئی اروج و زوال دیکھے کئی بڑی بڑی فوجیں آئیں اور اس سے ٹکرائیں مگر مسلمانوں کی یہ عظیم سلطنت اپنی جگہ بدستور قائم و دائم رہی اسے شکست دی تو اپنے ہی اندر اٹھنے والی بغاوت میں کہ جس کی سربراہی ایک ایسا شخص کر رہا تھا جو بظاہر تو عربوں کا ہمدرد و ہم نوا تھا مگر اندرونی طور پر ایک سلیبی جو اپنے آباؤ اجداد کے لشکروں کی حزیمت کا بدلہ چکانے یہاں آیا تھا اور افسوس صد افسوس کہ وہ کامیاب بھی ہوا اور یوں ایک سلیبی جو مسلمانوں کا شیرازہ بکھیر چکا تھا یورپ کا ہیرو ٹھہرا اور دنیا آج اسے لارنس آف اریبیا کے نام سے جانتی ہے اور اس کی زندگی پر متعدد فلمیں اور ڈرامیں بھی بن چکے ہیں جس میں اسے یورپ کا ہیرو اور یورپ کو خلافت عثمانیہ کے حملوں سے بچانے والا مسیحہ دکھائے گیا ہے اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو